آج دوستو ہم ایک ایسے نسکے کو لے کے بیچ میں آپ کے آئے ہیں جو سردی خانسی جکھام کو کس طرح سے منٹوں میں ٹھک کر دے گا چاہے اس میں چھوٹا بچہ ہو بودھا ہو اور جوان ہو یہ آپ کو میں کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کے گھر میں عام روٹین میں ہوتی ہیں جس میں سیندہ نمک حلدی لانگ کالی میرچ اور یہ شہد اور یہ لاسٹ میں ایک یہ ادرک یہ اس طرح سے دوستو ہماری یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے انہی چھے چیزوں سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کو کسی بھی خانسی کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی جورت نہ پڑے بچوں کو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ نیمونیا بگڑ جاتا ہے بچوں کا یا ان کی خانسی بگڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے پیڈیٹیشن کے چکر لگانے پڑتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ چھے چیزیں ہوں گی دوستو تو آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کرنا گیا ہے آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں آپ سب سے پہلے گیس کو اون کر لیجئے گیس کے اوپر ایک بھی پین رکھ دیجئے اور اس پین کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے دوستو آٹھ سے دس یہ لونگ ڈال لینی ہے لونگ کے اندر دوستو خاص دھیان کیا دیکھنا ہے آپ نے یہ لونگ کی جو اوپر کا جو ایک لونگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گوڑ سی گیندر لگی ہوتی ہے یہ جرور ہونی چیز ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ایڈلٹریٹڈ جو لونگ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہوتی یہ اسی کے اندر ہی دوستو جو مین اس کی جو انگریڈنٹس ہوتے ہیں یا اس کا جو تتو ہوتے ہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کی لونگ کے اوپر یہ اوپر کی ٹوپی جرور لگی ہو تو آپ اس لونگ کو آپ اس میں ڈال لیں ڈالنے کے بعد میں دوستو آپ یہ جو کالی مرچ ہے اس کالی مرچ کو اس کے ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے دھوان سا نکلنے لگے جب تک اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے رکھنا ہے آج میں آپ کو یہ جو دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے ہم نے بچوں کی بڑوں کی اور بڑوں کی سب کی ایک ایسی خانسی کی دوائی تیار کرنی ہے جس کو آپ پروپر وے میں سب ہی کو کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو دھیرے دھیرے اس کو چلاتے بھی رہنا نہیں تو ایک جنگہ پڑی پڑی جو کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی بلکل جل جائے گی اور آپ کو یہ دیکھیں اس میں جب یہ چٹکارے لینے لگے تو اس کا مطلب ان پر سکا لگ چکا ہے یہ دیکھئے اب آپ کیا کریں دوستو اس طرح سے آپ ہلا کے بھی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کر دیں گیس کو بند گیس کو بند کر دینا ہے دوستو اور گیس کو بند کرنے کے بعد آپ نے جو یہ ہماری دیکھیں اس میں دھوان اٹھتا ہے تو یہ دھوان اٹھنا ہی اس کے اندر سب سے مین بات ہوتی ہے کیا آپ کی یہ تیار ہو چکی ہے اور اب آپ نے اس کو کیا کرنے ہے اپنی جو مکسی ہے اس مکسی کے اندر آپ اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھئے ابھی بھی دعاں اٹھ رہا ہے کیونکہ یہ گرم جو ہوگی تب ہی یہ اثر کرے گی اور آپ نے جو یہ پین تھا دوستو اس پین کے اندر اپنی یہ جو ادرک ہے اس ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس کے اندر یا اس کو میں ایک منٹ دکھاتا ہوں آپ کو ایک منٹ ایک منٹ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو سیکھ دینا اسی گرم پین کے اندر ہی جس سے کیا ہوگا کہ بھی آپ کے یہ سیکھ اتنا ہی اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے بس اس کو کاٹ کے اس طرح سے آپ نے پین کے پر رکھ دینا ہے جس سے اسی کی گرمیش اس کو مل جائے جب یہ ادرک کی گرمیش مل جائے گی تو ہم اپنی مکسی کے اندر سے اس چیز کو اتنا گرائنڈ کر لیتے ہیں یہاں ہم نے گرائنڈ کر لیا ادھر ہمارا جو ادرک ہے اس کو سیکھا لگیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اپنی اس ادرک کو نکال لینا ہے اور نکال لنے کے بعد آپ نے یہ جو ہمارا کسنے والا جو ہوتا ہے گروں میں سب کے اس میں تھوڑا سا اس کو کس لینا ہے کس کے یہ دیکھئے یہ آپ نے یہ کس لینا ہے پورا اچھے سے اس کی بریقی سے اس کو گرم اس لئے کرتے ہیں کہ اس سے جو ہماری جو کساوٹ ہے اس کی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا ہم نے اس کا تیار کر لینا ہے اور پھر یہ اس کا ہم رس نکال لیں گے اور رس نکال گے آپ کو دکھائیں گے کیس طرح سے آپ نے اس کا کرنا ہے یہ دیکھئے آپ کوئی بھی کپڑا لے لیں اور کپڑے کے اندر میں دکھاؤں گا آپ کو اس طرح سے داب کے دوستو اس کا آپ نے یہ رس نکال لینا ہے جتنا اس میں نکلے دیکھئے آپ کا یہ رس ہم نے ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ڈیمو کے دکھا رہا ہوں تو ایک چمچ ماتری ہم نے لینا ہے اور یہ جو شہد ہے اس شہد کو بھی آپ نے ایک چمچ بھر آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ادھرک ڈال دیا شہد ڈال دیا اب دوستو جو ہمارا یہ جو کوٹا تھا ہم نے لونگ اور کالی مرچ کا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اور ساتھ میں اس میں آپ نے بلکل ایک چٹکی ماتر ہلدی ڈال لینا ہے اور ایک ہی چٹکی ماتر آپ نے اس سے اندھر نمک ڈال لینا ہے جب آپ ان تینوں چیزوں کو مکس کر دیں گے تو آپ کا آپ کی جو دوستو یہ دیکھئے جو آپ کی ملم ہے یہ جو لیپ ہے جو تیار ہو جائے گا اور اس کو اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو چھوٹے بچے کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپنی اگلی لے لینی ہے اور اس اگلی اس طرح سے لگا کے اگر اس کو آپ صبح شام چٹا دیتے ہیں تو اس کی خانسی جو اس کے گڑے ہو گئے ہیں خانسی ہو رہی ہے یا اس کی جو چھتی سینس ہے کر رہی ہے وہ بھی بہت اچھے سے صاف ہو جائے گی کیونکہ دوستو جو پیپر جو اس میں جو کالی میرچ ہے اس کا نام ہوتا ہے پیپر لونگم تو جو یہ جو دوائی ہوتی ہے یہ اپنا کیا کرتی ہے ہمارے کف کو بہار نکالتی ہے کیونکہ آئر وید کی درشتی سے جو کف پرکوپیت ہونے کے وجہ سے یہ خانسی ہوتی ہے اور جو بڑا آدمی ہے اس کو کیا کرنا ہے دوستو ایک چمچ بھر کے وہ ایک صبح ایک شام کو اگر وہ سونے سے پہلے لے لیتا ہے اور صبح لے لیتا ہے کھانا کھانے سے پہلے تو اس کی خانسی میں آرام ہو جائے گا اور جو بیچ کی عمر کے ہیں جو پندرہ سولہ سال کے بچے ہیں ان کو آدھا چمچ لے لینا ہے اس کا تو اس طرح سے کر کے دوستو آپ اپنی خانسی کو اس دعائی سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ کا دوست ڈکٹر کمل مطل